بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں پھر حاضر ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے آفیت میں رکھے اور ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے میری اور میرے خاندان کی طرف سے میں سب کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں سلام آئی کو فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں مشکلات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے کافی عط تک جینا سیکھ لیا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جو حالات کووڈ نائنٹین کی وجہ سے خراب ہوئے تھے پاکستان میں الحمدللہ وہ بہتری کی طرف چاہ رہے ہیں چاہے وہ بزنسز ہوں چاہے وہ کووڈ نائنٹین کے جو کیسز ہوا کرتے تھے وہ ہوں تو شکر الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہم جو مشکلات تھی جو پریشانیاں تھی اس سے کافی حد تک ہم نکلنا شروع ہو گئے ہیں بزنسز جو ہے وہ اپنی واپس ڈگر پہ آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹریز اپنی ڈگر پہ آ گئی ہیں ابھی شاپس جو چھوٹے لوور جو بزنسز ہیں ان کو ابھی واپس آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن میں انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ اللہ چاہے گا انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی راہ پر چل پڑیں گے دوہزار بیس جو ہے وہ سب کے لئے مشکلوں کا وقت تھا لیکن یہ مشکلیں انسان کے پاس جب آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالی انسان کا جو ہے نا وہ لے رہا ہوتا ہے امتحان اور اس امتحان میں اگر انسان کوشش کرے تو کامیابی اسے مل جاتی ہے اور کامیابی اللہ تعالی ہی دیتا ہے انسان کو لیکن اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہے انسان کو اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے مایوسی کفر ہے اور مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے خاص طور پر اور اس کے لئے محنت کرتے رہنا چاہیے انسان کو تو مجھے بھی امید ہے کہ جس طرح باقی لوگ محنت کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ محنت کریں گے میں بھی اس میں کوشہ ہوں کہ میں محنت کروں اور انسان اور انسانیت کی کو خدمت کر سکوں تو قطرہ قطرہ دریہ دریہ سمندر بنتا ہے اگر ہم سب مل کر ہر اپنے پڑوسی کو اپنے ساتھی کو اپنے علاقے کے لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں ان کی اگر مدد کر لیں ان کو سپورٹ کر دیں ان کو گائیڈ کر دیں کہ انہوں نے اب اس انحالات میں کیسے زندگی گزار نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو پرابلمز میں تھے اس سے باہر تو آ گئے ہیں لیکن اور بہتر انداز میں پوزیٹیو میں ہم چل پڑے ہیں آپ انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ایکانومی کتنی ڈسٹرب رہی ہے آپ پاکستان کی ایکانومی کو دیکھیں تو الحمدللہ اس کیمپیر ٹو بہتر رہی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پوزیٹیو سائنس تھے وہ نیگٹیو سائنس میں چلے گئے لیکن اب آہستہ اس تھا وہ سائنس جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جائیں تو اگر آپ دیکھ لیں سٹاک ایکسچینج بھی جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے انڈسٹریز میں جہاں پر جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ بہت شدید ہو گئی تھی وہ انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوویٹ نائنٹین سے پہلے کے حالات تھے جس میں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ الحمدللہ انڈسٹریز تو خاص طور پر چونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کی بیک بون ہے اس ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ہے وہ پاکستان کے پاس خاصے آرڈرز آ گئے ہیں اور ان آرڈرز کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر بہتر انداز سے چل پڑا ہے جہاں پر ملینز آن میلینز آف لوگ کام کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اس سنت سے ٹیکسٹائل کی سنت سے اور بہت سارے لوگ وابستہ ہیں اگر آپ لے لیں پیپر انڈسٹری ہو چاہے وہ کپڑے کی انڈسٹری ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی انڈسٹری ہو چاہے وہ ٹیکسیشن ہو تو گورنمنٹ کو ٹیکسیشن بھی جو ہے اس میں بھی فائدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے کہیں انشاءاللہ ہم بہتر ہوں گے اور آنے والے وقتوں میں پاکستان اور ترقی کرے گا میری آخر میں آپ سب کو پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامن آسر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ آپ سب کو حلال رزق اور روزی کمانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے خاص طور پر ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور شیطانوں کے شر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا اور محبت کرنے والا بنائے Thank you very much